یہ مقامات مقادسہ یہ مقامات مقادسہ اللہ وانوں سے ہے جو را بستا یہ مقامات مقادسہ اللہ وانوں سے ہے جو را بستا یہ مقامات 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 اسلام علیکم ماشاءاللہ پاکستان یہاں والے اتر بہت پسند کرتے ہیں مدنی چنل کے ناظرین اگر رسائر بھی لائے تو چھوٹی چھوٹی اتر کے سیشیاں لائے عراق کے لوگ اتر کے بڑے شوقین ہیں تو آپ کا رسالہ بھی عربی میں لے لیں گے انشاءاللہ اور اتر بھی لیں گے مدنی چنل کے ناظرین ایک قدیم قبرستان ہے اور یہاں بتایا جاتا ہے کہ ملکہ زبیدہ خاتون جو رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں ان کا مزار یہاں ہے مرکب السیدہ زبیدہ ربی اللہ تعالی علیہ چادر جو ہے وہ مزار کی بہت زیادہ اس پر مٹی وغیرہ ہے تو اس کو ہم زیادہ صاف کر لیتے ہیں ملکے حضرت زبیدہ کی سو کنیز حافظ قرآن تھی اور آپ نے یہ احتمام رکھا تھا کہ ہر وقت روزانہ آپ کے محل میں ایک ختم قرآن ہو جایا کرے ان کے گھر کے اندر میوزک کی گانوں باجوں کی نغموں کی آوازیں نہیں آتی تھی بلکہ حارم رشید کے محل کے در و دیوار کلام اللہ کی آواز سے گونجا کرتے تھے مٹے مٹے اسلامی بھائیوں ایک اس ہستی کے بارگاہ میں جا رہے ہیں کہ جن کی سیرت بہت ہی عجیب و غریب ہے نہایت عجیب و غریب سیرت کے حامل حضرت منصور حلاج رحمت اللہ تعالیٰ لے عام آدمی تو شاید ان کی سیرت پڑھ کر کچھ سمجھ بھی نہ سکے اب جاتے ہیں ان کے مزار پر اور دیکھتے ہیں انشاءاللہ مقامات مقدسات والی اللہ سلام آلی کریہ مقامات مقدسات اللہ و حالوں سے مجھوہ بستا میٹے مٹس لائیں بھائیوں اب انشاءاللہ ہم حضرت کے بزار میں آگئے ہیں زہر کا وقبی ہو گیا ہے انہی کے قدموں میں پہلے انشاءاللہ زہر کی نماز ادا کرتے ہیں اور پھر ان کی سیرت پر انشاءاللہ کچھ مدنی پھول بھی حاصل کریں گے اور ان کی مزار سے برکتیں بھی روٹیں گے انشاءاللہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور اصحابِ حضور نجم ہے اور ناو ہے پترت رسول اللہ کی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابِکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابِکہ یا نور اللہ میٹے میٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چنل کے ناظرین الحمدللہ سلسلہ زیارات مقامات مقدسہ جاری ہے بغدادِ معللہ کی مبارک فضاؤں میں ہم موجود ہیں قدم قدم پر یہاں زیارتیں ہیں سبحان اللہ اس ہستی کے قدموں میں آج حاضر ہیں نام تو آپ خود بھی پڑھ رہے ہوں گے عارف باللہ الشیخ حسین بن منصور حلاج رحمت اللہ آپ کی سیرت بڑی ہی نرالی بڑی ہی انوہی ہے یعنی اولیاء اکرام کی بختلف اقسام ہیں مگر آپ کی سیرت جب پڑھتے ہیں تو سچی بات ہے اکل حیران ہو جاتی ہے ایسا کیا ہے آپ کی سیرت میں آئیے سنتے ہیں آپ کا نام حسین ہے عوام بلکہ کسی قدر خواس میں آپ منصور کے نام سے مشہور ہیں مگر اصل میں آپ کا نام حسین ہے ولدیت آپ کی منصور ہے کنیت ابو المغیس اور آپ کا لقب حلاج آپ کی برادت فارس کے ایک بڑے شہر بیدہ میں تور نامی علاقے میں ہوئی کہتے ہیں کہ یہ شہر حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنوں نے سفید پتھروں سے کا تعمیر کیا اسی لیے اسے بیدہ کہتے ہیں اور یہ شہر اپنی آب و ہوا اور ذرخیزی اور شادابی کے اعتوار سے بڑا خوشگوار ہے یہاں سامب بچو وغیرہ نہیں پائے جاتے اور وہاں کے انگور اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ایک انگور کا دانا جو ہے وہ چھالیس گرام یعنی دس مسکال کے برابر ہوتا ہے اور سیب کی گولائی جو ہے وہ دو بالشت کی مقدار ہوتی اتنے بڑے بڑے سیب اس علاقے میں پائے جاتے تھے جہاں سے حضرت کا تعلق ہے حضرت شیخ ابو المغیس حسین بن منصور حلاج کے بارے میں اہل طریقت اور اہل شریعت جو ہیں ان کے دو نظریات ہیں ایک تو انہیں صاحب علم صاحب طریقت اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ایک بڑے مرتبے والا مانتے ہیں مگر کچھ جو ہیں ان کے کچھ معاملات کی بنا پر ان کے کچھ کلمات کی بنا پر انہیں یوں سمجھئے کہ اتاب کا شکار جس طرح ان کو کیا گیا اور ان کو اتاب کا حقدار مانتے ہیں بہرحال اس کو تفصیل سے انشاءاللہ سمجھیں گے جو حضرات انہیں صاحب مرتبہ مانتے ہیں وہ غلبہ حال میں آپ کی زبان و کلم سے نکلے ہوئے الفاظ کو قابل تعویل اور قائل کو معذور تصور کرتے ہیں اور وہی سمجھتے ہیں کہ آپ اہل ابتلا میں سے ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے برگزیدہ بندوں کی بلندی درجات کے لیے انہیں ترہ ترہ کی آزمائشوں میں مبتلا فرماتا ہے جس طرح حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی اور دیگر اکابر اہل علم کو حاسدین بدخواہوں اور ظالم حکمرانوں کی آقیبت نااندشی کی بنا پر مسائب کا سامنا کرنا پڑا اسی طرح شیخ حسین بن منصور حلاج رحمت اللہ تعالی کو بھی امتحان کی بھٹی سے گزرنا پڑا امتحان ایسا کہ اکل حیران ہو جائے مگر اس سے پہلے آپ کے بارے میں کچھ اور سنتے ہیں کہ آپ کی نشو نما اور ابتدائی تعلیم تستر کے مقام پر ہوئی دو سال تک سہل بن عبداللہ تستری کی صحبت میں رہے پھر بغداد کا رخ کیا آپ کی زندگی میں بہت سے نشیب و فراز آئے اور معمولات زندگی بھی تبدیل ہوتے رہے کبھی ٹاٹ کا لباس زیبے تن کرتے کبھی انسلی دو چادرے پہن لیتے بعض اوقات لمبا چولہ اور امامہ استعمال کرتے ایک عرصے تک عمر بن عثمان مکی اور حضرت جنید بغداد آگئے اب آپ کی شہرت بڑی پھیل گئی تھی آپ کے چاہنے والوں کے ساتھ ساتھ آپ کے حاسدین کی تعداد بھی بڑھنے لگی بلاخر آپ نے صوفیانہ لباس اتارا اور دنیا کے ہم نشین ہو گئے پانچ سال تک منظر سے غائب رہنے کے بعد پھر دوبارہ تصوف کی جانب مائد ہوئے اور اس زمانے میں آپ نے چند کتب بھی تصنیف فرمائی آپ کے مجاہدات ایسے ہیں سبحان اللہ آپ نے اپنی زندگی بے شمار مجاہدات کیے جب خوراسان سے عراق اور وہاں سے مکہ مکرمہ آئے تو ایک سال تک حتین ہی میں بیٹھے رہے سوائے بزو اور تواف کے اپنی جگہ سے نہ ہٹتے نہ دھوپ کی پرواہ نہ سردی کی فکر ہمیشہ روزہ رسے رہتے روزانہ مغرب کے بعد چند گھونٹ پانی اور ایک روٹی سے طرف تین لکمے کھاتے باقی واپس کر دیتے یعنی پورا سال حتین میں بیٹھ کر انہوں نے گزارا اے میرے بیچنس کامی بھائیوں اسی طرح آپ کو جب قید و بند کی صعوبتوں میں مقتلع کیا گیا آپ کو ٹکنوں تک آپ کے ٹکنوں سے لے کر گٹنوں تک لوہے کی بیڑیاں ہوتی تھی مگر پھر بھی آپ قید کھانے میں ایک ہزار نوافل پڑتے تھے اے میرے بیچنس کامی بھائیوں وقت جیل میں تین سو قیدی بھی موجود تھے تو آپ نے قیدیوں سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں آزاد کر دوں تو قیدیوں نے کہا حضور آپ خود قیدے مجھے کیسے ہمیں کیسے آزاد کریں گے تو کہا ہمارا معاملہ کچھ اور ہے اللہ کی رضا اسی میں ہے تو کہا حضور ہمارے تو ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں پیروں میں بیڑیاں ہیں ہم کیسے آزاد ہوں گے آپ نے نگاہ فرمائی تو تین سو قیدیوں کے ہاتھوں کی ہتکڑیاں پیروں کی بیڑیاں کھل جاتی ہیں کہا دروازہ بند ہے دروازے پر نظر دوڑائی تو دروازہ کھلتا ہے اور تین سو قیدی باہر چلے جاتے ہیں مگر آپ پھر بھی قید رہتے ہیں اس میں مشیعت الہی ہے یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں بہرحال جب کوتوال کے لوگ آئے اور افسران جیل آئے کہاں قیدی کہاں گئے تو کہا ہم نے سب کو رہا کر دیا اور خود اس لیے ٹھہر گئے کہ اپنے آقا کا عطاب یعنی جو بجھ پر آپ نے امتحان ڈالنا ہے وہ ڈال دیجئے کیونکہ وہ رب کی مرضی ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اب آپ کو فانسی دیے جانے کا حکم دیا گیا آپ کو کس طرح شہید کیا گیا کہ آپ کو منگل کا دن تھا تئیس زلقادہ تین سو نو سنہجری ایک وجہ تھی جس کی بدا پر آپ پر فانسی کا حکم دیا اور لوگ آپ کے مرتبے کو دراصل پہچانی نہیں سکے تھے تو اب کیا ہوا آپ کو قید خانے سے باہر نکال کر ایک ہزار کوڑے لگائے گئے پھر ایک ایک کر کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے پھر گردن تن سے جدا کی گئی اور اس کے بعد آپ کے جسم کو جلا دیا گیا اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں آپ کے جب یہ جسم کو جلا دیا گیا تو آپ کو جب کوڑے لگائے جاتے ہیں اس وقت کیا کیفیت تھی بتایا جاتا ہے کہ آپ کوڑے پر کوڑا کھا رہے تھے اور کمال استقامت تھی کہ موسے اف بھی نہیں نکلتا تھا ابو عباس بن عبدالعزیز کا بیان ہے کہ میں آپ کے بہت قریب تھا آپ ہر کوڑے پر احد احد کی صدا بلند کیا کرتے تھے اسی طرح آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی جسم کو معادللہ دب آگ لگائی جا رہی تھی تو کٹے ہوئے ہر ہر عضو سے جسم کے ہر ہر عصے سے ان الحق کی آواز آتی چنانچہ آپ کے جسم کو جلا دیا گیا کہ کہ مزید فتنہ نہ برپا ہو اور پھر کیا ہوا آپ کے جسم کو جلا کر جب آپ کی راہ دریائے دجلہ میں ڈالی گئی تو سطح آپ پر وہ راہ جدر جاتی وہاں بھی ذکراللہ کی آواز آتی تھی اچانک دریائے میں تلاتم پیدا ہو گیا خادم کو آپ کی وسیعت یاد تھی آپ نے فرمایا تھا جس وقت میری راہ دریائے دجلہ میں پھیکی جائے گی تو پانی میں ایسا طوفان برپا ہوگا جس سے پورا بغداد دوب جائے گا جب یہ کیفیت ظاہر ہونے لگے تو دجلہ کو میری گدڑی دکھا دینا چنانچہ خادم نے حسب وسیعت آپ کی جو گدڑی تھی وہ دریائے دجلہ کے پاس لے کر آیا دجلہ کا پانی تھم گیا اور وہ جو راہ ہے وہ جمع ہو کر ساحل پر آ گئی اور لوگوں نے نکال کر پھر آپ کو دفن کیا اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں آج ہم انہی بزرگ کے قدموں میں موجود ہیں اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا لقب حلاج کیوں تھا اس کا سبب یہ ہے کہ آپ ایک روئی دھننے والے کی دکان پر پہنچیں جو روئی بناتے ہیں روئی دھوتے ہیں دھنتے ہیں اور رضائی وغیرہ بناتے ہیں آپ نے اسے کسی کام سے بھیجنا چاہا اس نے کہا مجھے روئی دھننے کی فرصت نہیں ہے آپ نے فرمایا تو میرا کام کر دے میں تیرا کام کر دوں گا چور چلا گیا واپس آیا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دکان میں جتنی روئی تھی ساری کی ساری روئی دھنی جا چکی تھی حالانکہ اس کو ایک مدت میں دھننا جو تھا وہ دشوار تھا اسی وجہ سے آپ کا لقب جو ہے حلاج مشہور ہو گیا میرے میٹھے اس کامی بھائیوں آپ کی کرامات تو بہت ساری ہیں خود آپ کس طرح یوں سمجھئے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے تھے کہ ایک بار ابن خفیف بیان کرتے ہیں کہ آپ قید تھے میں قید خانے میں ملاقات کرنے گیا میں نے پوچھا کہ میرے ظاہر و باطن پر اللہ تعالیٰ کی بے انتہا نعمتیں ہیں پھر میں نے عرص کی میں نے حال جب آپ سے پوچھا حضرت منصور حلاج سے قید میں حال پوچھا تو حضرت منصور حلاج کہتے ہیں کہ مجھ پر اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں ذرا غور کیجئے بندہ قید میں ہو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرے آج ہم آزاد ہیں پھر بھی شکر ادا کرتے ہیں آج آسائشے ہیں پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا نہیں کرتے اب آپ سے انہوں نے کہا کہ میں آپ سے تین مسائل پوچھنا چاہتا ہوں تو آپ نے پوچھا فرمائیے تو میں نے پوچھا صبر کسے کہتے ہیں ذرا غور کیجئے گا آپ نے فرمایا صبر یہ ہے کہ میں ان بیڑیوں کی طرف نظر کروں تو یہ بیڑیاں ٹوٹ جائیں ابن خفیف کہتے ہیں جب آپ نے اپنی بیڑیوں پر نظر کی تو وہ بیڑیاں ہی ٹوٹ گئیں یہ فرماتے ہیں یہ صبر ہے اللہ کی رضا پر راضی ہیں پھر فرمایا انہوں نے پوچھا کہ فقر کیا ہے آپ نے وہاں پڑے ہوئے ایک پتھر پر نظر ڈالی تو وہ سونا اور چاندی بن گیا فرمایا اس قدر تصرف کے باوجود ایک پیسے کا محتاج ہوں جس سے گھر کے لیے تیل خرید لوں یہ فقر ہے میں نے کہا مردانگی کیا ہے آپ نے کہا اس کا جواب تمہیں کل مل جائے گا کہتے ہیں میں رات کو گیا جب سویا تو خواب دیکھا قیامت برپاہ ایک منادی ندا کر رہا ہے حسین بن منصور حلاج کہاں ہے چنانچہ انہیں بارگاہ خداوندی میں پیش کیا گیا ان سے کہا گیا تجھ سے محبت رکھنے والا جنتی ہے اور بغض و عداوت رکھنے والا جہنبی ہوگا ابن منصور حلاج نے عرض کی باری تعالیٰ بلکہ سب ہی کی بخشش فرما دے جو مجھ سے بغض رکھتے انہیں بھی بخش دے اور پھر خودی خواب ہی میں میری طرف متوجہ ہوئے کہ یہ مردانگی ہے سبحان اللہ کیا درس ہے ہمارے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بدلہ لینا مردانگی ہے ہم اپنی بات کو کسی پر اپنا غصہ ثابت کرنا مردانگی ہے ماف کرنا مردانگی ہے بیٹھے اسلامی بھائیوں دل بڑا کرنا مردانگی ہے اور یہ اس حدیث کی طرف بھی تو اشارہ بنتا ہے نا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں پہلوان وہ نہیں جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی صبر کی توفیق عطا فرمائے در گزر اور ماف کرنے کا جذبہ عطا فرمائے اور آپ فناف اللہ کے مرتبے پر فائز اللہ کی یاد میں ہر وقت مستقرک رہنے والی شخصیت ہیں ہم ان کے قدموں پر بیٹھ کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی اپنا ذکر کرنے والی زبان عطا فرمائے اپنی یاد میں گم ہونے والا جذبہ نصیب فرمائے کچھ اسی طرح کی خواہش میرے شیخ طریقت امیر علیہ السنت نے بھی تو کی ہے نا آئیے ایک ایسی ہستی جن کی زندگی فناف اللہ کے مرتبے پر رہی اور اللہ کی یاد میں مستقرک رہے ان کے قدموں میں بیٹھ کر آج اللہ کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں آمین 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 بجاہی نبی الامین میٹھی اسلامی بھائیوں آپ کا جو سانحہ قتل ہوا آپ کو جو شہید کیا گیا تین سو نو سنے ہجری تھا اور جس مقام پر آپ کو سولی دی گئی اسی مقام پر آپ کا روزہ ہے یعنی آج بھی جس مقام پر ہم موجود ہیں گویا یہی وہ مقام تھا جہاں آپ کو شہید بھی کیا گیا اللہ کریم ان کی طربت پر کرون و انوار و تجلیات کی بارش برسائے اتنے بڑے امتحان کے بعد بھی جسم کے آزا کٹ رہے ہیں مگر پھر بھی ماتھے پر شکر نہیں ہے شاعر لکھتے ہیں نا زبان پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوہ غم سے گھبرایا نہیں کرتے اللہ مجھے بھی صبر کا پہ کر بنائے آپ کو بھی یہ توفیق نصیب فرمائے مدنی چینل دیکھتے رہیے انشاءاللہ اس طرح کے مزارات اس طرح کی زیارتیں آپ بزید کرتے رہیں گے وقت ہوا ہے دعا کا آپ بھی دنیا بر میں جہاں کہیں ہیں اول آخر تین بار دروش شریف پڑھئے ایک بار سورہ فاتحہ پڑھئے تین بار سورہ اخلاص پڑھئے اور پھر انشاءاللہ دعا میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے الفاتحہ اللہ ظانو سے شہ جو را بستا ہے مقامات مقدسات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین جزاللہ عنہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مماہو اہلو کیا یارحم الرحمن جو کچھ ذکر و اسکار کیا تلاوت کی نمازیں پڑھی اے مولا کریم درس و بیان ہوا سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اس کا ثواب ہمارے ناقص عمل کے مطابق نہیں بلکہ اپنے شائع نشان مرحمت فرما اس کا ثواب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیعتاً توفتاً پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام ازواج متحرات صحابہ اکرام تابعین تبا تابعین بالخصوص صاحب مزار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یارحم الرحمن اس کا ثواب ہمارے والدین کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما ہمارے عزیز قارب رشدار دوست اہباب جو اس دنیا سے رخصت ہوئے سب کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یارحم الرحمن ان کا کوئی صالح ثواب کرنے والا نہیں ان کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما اے اللہ ہم سب کی غلطیوں سے درگزر فرما اے اللہ ہم سب کو بخشش کا پروانہ عطا کر دے اے مولا کریم ہماری ہمارے ماباب کی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما دے اے اللہ ہمیں نیک بنا دے ماباب کا فرما بردار بنا دے سچا عاشق رسول بنا دے ہم میں سے جو بیمار یا بیماروں کے نمائندے بن کر کھڑے ہیں مولا ہم سب کی بیماریاں دور فرما دے اے مولا کریم پریشانیاں دور کر دے مصیبتیں دور کر دے بے روزگاریاں دور کر دے قرضوں سے خلاصی عطا فرما دے اے مولا ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما شہر کراچی کو امن کا گہبارہ بڑا اے مولا ہمارے بغداد معلہ کی حفاظت فرما یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما عالم اسلام پر اپنا کرم فرما اے مولا کریم ہمارے شیخ طریقت امیر اللہ سنت اور تمام علماء مشایق کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر قائم فرما ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرما اے اللہ ہماری دعوت اسلامی کو دن پچیس وی رات چھبیس وی ترقی عطا فرما دعوت اسلامی کے مبلغین دنیا میں جہاں کہیں سفر پر ہیں مولا سب کی حفاظت فرما ہم سب کو بھی مل کر خوب خوب دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو کرنے کی سعادت عطا فرما یا رحم الراحمین ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما بار بار بیٹھے مدینے کی بعد اب حاضریں عطا فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کردے پوری آرزو حربے قصو مجبور کی اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُسْلُونَ عَلَى النَّبِجِي یا ایوہِ لَذِينَ آمَنُوا صلو علیہ وسلم تسلیمًا اللہم صلی علیہ السلام محمد 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 صلی اللہ وسلم صلاتم وسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربکا رب العزت عمّا عصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ وسلم اللہ وآلوں سے ہے جو وآبستا ہے مقامات مقدسا یہ مقامات مقدسا یہ مقامات مقدسا اللہ وآلوں سے ہے جو وآبستا ہے مقامات مقدسا مقامات مقدسا ڈجا اللہ وآلوں سے ہے جو وآلوں سے ہے مقدسا مقدسا ہے ہے موسیقی